اسلام علیکم میرے بھائی سمیہ و تمام شدہ جو میرے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے یہ ایک چینل ویڈیو ہے تو بات ہو رہی ہے پاکستان کی پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں دہشت کردی کے مسائل ہیں پاکستان میں تعلیم کے مسائل ہیں پاکستان میں لاقانونیت ہے پاکستان میں حکمرہ صحیح نہیں ہے پاکستان میں سڑکے چھوٹے پوٹے ہیں پاکستان میں ٹرافک کا بہت برا نظام ہے پاکستان میں گرمی بہت ہوتے ہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے شاید ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی بہار کے ملکوں میں موف ہو جاتے ہیں یا پھر موف ہونا چاہتے ہیں تاکہ کچھ سالو بعد چھوٹیوں میں وہ تمام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یہ کہہ سکیں یار کیونی گرمی ہوتے ہیں یہاں پر اف اتنی لوڈ شیڈنگ کیسے رہ درم لو یہاں پر موسیٰ تو بہار ہی نکلانی جا رہا اتنا ٹراس ہے کہ سڑک اوپر اوپر سے ٹوٹھی پوٹھی سڑکیں کب سے کام ہو رہا ہے یہاں پر کب ہوگا اف اللہ مشکل ہویا ہے یہاں پر یہاں پر رہنا بچوں کا تو پیٹ ہی خراب ہو گیا ہے میرے بچوں کو یہاں کا پانی سوٹ نہیں کرتا نا میں تو اپنا پانی بھی ساتھ دے کر آتا ہوں بھائی کیا کریں اچھ اچھو نہیں ہے گرمی بہت لگتی ہے بچوں کو بھائی اسی ذرا آن کر کے رکھا کرو تھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں ہم لوگ عادت نہیں رہیے گرمی کی اب کہاں اب تو اندازہ بھی نہیں ہے تعلیم کتنا عجیب نسام ہوں کے ہے قسم سے کیسے برداشت کر لیتے ہو تم لوگ میں تو کہتا ہوں تم لوگ بھی ہمارے ساتھ کی موگو جاؤ ماں کی تو کیا ہی بات ہے پہلی بات تو یا تعلیم اتنی اچھی ہے پھر میڈیکل فری یہاں پر تو نزلہ بخار ہو جائے اتنے خرچیں ڈاکٹر آپ کو لوٹ لیتا ہے وہاں پر تو میڈیکل فری ہے ہاں بھائی فری میڈیکل سب سے بڑھ کے بہترین وڈ ہے کیا ٹریکٹک کا نظام ہے کوئی کسی قسم کی کوئی دہشت کرتی ہے کوئی لاق قانونیت نہیں کر کے تو دکھائیں اب سارے رول کو وائل ایٹ پھر دیکھیں فوراں چلان ہوتا ہے میں جان نہیں کسی کی میں تو خود اکیلی ڈرائیو کرتی ہوں پرابلم نہیں ہوتی یار کسی قسم کی کوئی بھی میں تو کہتی ہوں آج ہو تم لوگی وہاں بڑا مسئلہ ہو گیا پاکستان میں رہنا سام توڑی ہے پھر مستقبل کی سوچو بچوں کا مستقبل کتنا اچھا ہو جائے گا لا 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 لیکن جب مرتے ہیں تو پھر اپنے وطن کی مٹی چاہیے ہوتی ہے کیوں اس لیے کیا آپ کو مننے کے لیے تو اپنے ہی وطن کی مٹی چاہیے نا تو پھر اپنی ہی مٹی کو عزت دو جب اپنی مٹی کو اپنے وطن کو خود عزت نہیں دو گے تو پھر کسی سے بھی عزت کی امیت نہیں رکھو اس لیے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے یونائٹڈ سٹیٹ آف کینگڈم ہے لیکن یونائٹڈ سٹیٹ آف پاکستان نہیں ہے یونائٹڈ سٹیٹ آف مسلم نہیں ہے کیونکہ تمام مسلمان متحد نہیں ہیں اسی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ سلم ہو رہا ہے اس کی وجہ شاید ہم سم مسلمان ہیں پر اپنے ہی ملک کو برا کہنے والے پاکستانی بھی ہیں سوچیے گا سلی تینکیو